بھرشتہ چار کے معاملے میں ہریانہ سرکار سخت رویہ اپنا ہوئے ہیں مکشی منتری منوحلال کے نیترطو والی سرکار نے شہری استانی ویباق کے چھے عبینتاؤں کو چار سال پرانے گون کے معاملے میں نلمبت کر دیا ہے اس کے علاوہ مکشی منتری نے ان کے خلاف ایف آئی آر کرنے کا بھی نردیش دے دیا ہے مکشی منتری نے یہ چیتایا ہے کہ کسی بھی صورت میں بھرشتہ چار کو برداشت نہیں کیا جائے گا چار سال پہلے سیم ونڈو پر ان دوشی ادھکاریوں کے ورود گون کی شکایتیں ملی تھی اور آروپوں کی پنڈ روپ سے جاج کر ان کو دوشی پایا گیا اور ان ادھکاریوں کے ورود ویباقی جاج میں سخت کاروائی کرنے کی سپارش کر کے بختہ ادارن پرستوت کیا گیا ہے تو ویباقی جاج کی ریپورٹ پرابت ہونے کے بعد ہی مکشی منتری کے نردیش دینے کے کیول ان ادھکاریوں کو نلمبے تھی کیا جائے بلکی ان کے ورود ایف آئی آر بھی درج کروائی جائے تو دیکھئے بڑا ایکشن یہ لیا گیا ہے اور زیادہ جانکاری کے ذات سمات داتا پاون سیمار اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا لائی بنے ہیں پاون دیکھئے سرکار جو کہتی ہے وہ واقعی دھراتل پر اب نظر بھی آ رہا ہے کہ زیرو ٹولرینس کا بار بار ذکر کیا جاتا اور واقعی جتنے بھی برشتہ چاری ادھکاری ہیں ان کو سرکار بلکل بھی ٹولرینٹ نہیں کر رہی ہے اور یہ ہو گیا کیونکہ چار سال پرانا یہ معاملہ تھا جس میں چھے ادھکاریوں پر گاز گری ہے آپ بلکل دیکھیں سی ایم وینڈو پر سکایت جو ہے وہ درج ہوئی تھی اور میوات کے نوہ میں جب یہ چار ادھکاری الگ الگ سمیہ میں تینات رہے اور اس کے علاوہ باؤانی کھیڑا میں بھی اسی طریقے کا جو وہ معاملہ سامنے آئے تھا اور جو نوہ کا معاملہ تھا اس میں جو مٹی سے بھرت کروانے کی جو راسی جو دی گئی تھی وہ غلط طریقے سے فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اس میں بہشتہ چار کے عاروپ لگے تھے اس کے بعد اس معاملے میں سکایت ہوئی تھی اور جو ہے وہ اب اس معاملے میں شیئیم وینڈو پر جو سکایت ہوئی اس سکایت کے اوپر جو جانچ کے لیے ایک کمیٹی گھٹیت کی گئی کمیٹی کی ریپورٹ سرکار کو ملی اور اس کے بعد چھے آدھیکاریوں کو جو ہے وہ نلمبت کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی حریانہ کے مکہ منتری منہور لال نے ان چھے آدھیکاریوں کو نہ کیول نلمبت بلکی ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف فائر درس کرنے کی بھی آدیش دیئے ہیں دراصل جو سی ایم وینڈو ہے اس پر تمام طرح کی سکایتیں ملتی ہیں اور آج جو ہے وہ پچھلے پانچ سال چھ سال میں جو ہے وہ تمام سکایتیں سی ایم وینڈو پر آئیے اور الگ الگ سمیہ میں سی ایم وینڈو پر آئی سکایتوں کے سامادھان کے دوران کئی بڑی کاروائیاں دیکھنے کو بھی ملی ہے اور اسی اکڑی میں ہی ان نکائے بھی بھاگ کے چھے آدھیکاریوں کو بھی آج جو ہے وہ نلمبت کیا گیا ہے معاملہ ان کے خلاف درش کیا گیا ہے اور یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بسٹاچار جو ہوا تھا ان چھے آدھیکاریوں کے جمعہ داری میں جو دائرے میں جو کام تھا اس میں جس طریقے سے انہوں نے نیموں کو تاک پر رکھ کر بسٹاچار کیا اور وہ جانچ ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی پہلے نو کے یعنی میواد کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے جو ریپورٹ میں ٹپنی کی اس کے بعد پھر جانچ ہوئی اسی طریقے سے جو پوری جانچ ریپورٹ کے آدھار پر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اور نشطی طور پر حریرانہ کی موجودہ سرکار یا مکہ منتری منہور لال بسٹاچار پر جیرو ٹولرینس کی جو بات کرتے ہیں کہیں نے کہیں اس کا آثر یہ کاروائی جرور دکھا رہی ہے بلکل پابن لیکن سی ام ونڈو کی اگر ہم بات کریں کیونکہ اکثر اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو عام جنتا ہے وہ ادھیکاریوں کے چکر کٹ کے تھک جاتی تھی ان کی باتوں کو نہیں سنا جاتا تھا لیکن اب ایک ایسا مادھیم مل چکا ہے کہ سیدھا آپ اپنی بات مکہ منتری تک پہنچا سکتے ہیں اور نہ صرف یہ چھے ادھیکاری بلکہ اس سے پہلے بھی تمام ادھیکاریوں پر گاج گری ہے بلکل نشچی طور پر مکہ منتری کے نام سے جو سی ام ونڈو ہریانہ میں شروع کی گئی اس کے جریعے تمام جو سکایتیں وہ سرکار تک پہنچتی ہیں اور کئی بڑے ماملے بھی سی ام ونڈو کے جریعے ہی اجاگر ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان میں جانچ ہوئی ہے جانچ کے بعد بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے یہ ماملہ بھی دو ہزار سترہ اٹھارہ کا ہے یعنی قریب چار سال تک اس پورے ماملے میں جو تمام تتھے ہیں وہ سامنے آئے الگ الگ جو جانچ ہے وہ اس ماملے میں کی گئی اور اس کے بعد نکائی بیوہا کے ان چھے بڑے ادھیکاریوں کے خلاف سکت کاروائی جو ہے وہ سرکار نے کی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درست کرتے ہیں ان کو نیلمبیت کیا گیا ہے بہرحال اس میں جو کوئی دورائی نہیں ہے کہ سی ایم وینڈو جو ہے وہ سرکار نے جو شروع کیے وہ لوگوں کے لیے ایک رہت بنی ہے اور اس کے جلیے لوگ اپنی سکایت کرتے ہیں سرکار تک سکایت پہنچتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کئی بار بڑے ایکچن دیکھنے کو ملے ہیں حالانکہ ابھی بھی سی ایم وینڈو کو لے کر کئی زگے سے لوگوں کی ایسے سکایتیں ملتی ہیں کہ سی ایم وینڈو پر جو شکایت کی جاتی ہے اس کی جانچ کرنے کی جمعیداری بھی اسی چھیتر کے ادھکاری کو دے دی جاتی ہے جو اس کی جن کے اوپر آروپ ہے انہی کو ہی جانچ سوپ دی جاتی ہے تو کئی طریقے کی گڑ بڑی یا کئی طریقے کی کھامی بھی سامنے آتی ہے لیکن ایک بڑی شروعات جرور ہے اور لوگوں کو رہت بھی اس کے جلیے ملتی نظر آئیے اور کئی بار یہ جو کاروائی ہے نکائی ویوہا کے چھ ادھکاریوں کی دی لمن کی اس سے پہلے بھی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس میں ایک فائدہ کی اگر ہم بات دیکھیں تو ہم جنتہ کو یہ فائدہ ہے کہ وہ سیدھی اپنی بات مکشے منتری تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ پہلے چکر لگانے پڑتے تھے ادھکاری سنتے نہیں تھے گمبیر نہیں تھے ماملے کو لے کر لیکن اب کئی نہ کہیں جو ادھکاری ہیں لپربہ بھرشت ادھکاری ہے ان میں بھی یہ خوف رہے گا ڈر رہے گا اگر کام نہیں کریں گے لپربہ بڑھتے گے تو ان کے خلاب یہ اکشن لیا جا سکتا ہے آپ بلکل دیکھیں یہ جب بہریانہ میں بی جے پی پورن بھومت کے ساتھ دو ہزار چودہ میں ستہ میں جب آئی تھی اس کے بعد ہی آج وہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ سی ام ونڈو کی شروعات کی جائے اور سی ام ونڈو کی شروعات ہوئی لاکھوں کی سنکھیا میں پچھلے ساڑھے ساتھ سال میں ماملے جو ہیں وہ سی ام ونڈو پر آئے ہیں اور سماسیاؤں کا سمادھان ہوا ہے لوگوں کے لیے ایک اچھت پلیٹ فورم جو ہیں وہ اپلد کروایا گیا ہے اور لوگ اس کے ذریعے سکایت کرتے ہیں جاہر سی بات ہے کہ سی ام ونڈو کے ڈر سے کئی نہ کئی ادھکاریوں میں بھے بھی رہتا ہے لیکن اس کے باوجود کئی جگہ پر کئی بڑے لاپروائی کے یا بھشترچار کے معاملے بھی سامنے آتے ہیں اور سی ام ونڈو پر سنوائی کے دوران کئی سکایتوں کا سمادھان ہوا ہے اور کئی جگہ پر بڑی کاروائی ہوئی ہے شلیف پون بہت بہت شکریہ افلال آپ کا سمام جانکاری کے لیے